کیسا لگا پشاور پشاور بہت اچھا لگا جو فیر ہے ہمارے مائنڈ میں پشاور ایسا ہے وہ آپ کی خیال نہیں اصل میں میں خود پتھان ہوں مجھے کوئی فیر ہے ہی نہیں چلو سے ماشاءاللہ 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 یوسف زہی تو میں بھی ہو بھائی یہ تو ہم سیم کرنے بھائی چھوٹا بھائی ہے بھائی یوسف سے پہلا قویسٹن ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ انلائن فیلڈ میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی جب آپ سٹڈی کر رہے تھے سٹڈی کے بعد کیا وہ سینیریو تھا نہیں میں سٹڈی نہیں کر رہا تھا اصل میں میں بزنیس کر رہا تھا والد صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کا بیٹریز کا کام تھا کار اور یو پیس کی تو میں بھی اسی فیلڈ میں چلا گیا تھا کیونکہ پیرنٹ فیلڈ تھی تو یہ انلائن فیلڈ میں میری انٹری ہوتی اچانک ہی ایک میرا دوست تھا بہت اچھا ملکہ ابھی بھی ہے اس کے ثروب میں اس لائن میں ایکسیڈنٹلی آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is my vlogger and successful smile کے ساتھ once again آپ کو welcome کرتا ہوں اس شو کا میں مقصد دی ہے وہ آپ کو motivate کرنا ہے inspire کرنا ہے تاکہ آپ کے جو goals سے آپ ان کو achieve کر سکے اور اس purpose کے لیے ہم پورے پاکستان سے ان motivational speakers کو inspirational stories کو اور ان successful لوگ کو invite کرتے ہیں جو کہ لائف میں سختیوں سے گزر کے کندن بن چکے ہیں and right now they are making a very good life they are making a very good living سیشی انٹرڈکشن کے ساتھ میں welcome کرتا ہوں حافظ محمد احمد کو اپنے سٹوڈیو میں پخیر رہے لیٹو پشاور امید رکھتا ہوں کہ آپ کا سفر خیریت سے گزراؤ گا جی الحمدلللہ شکر سب پشاور یہ پہلا سفر رہا یا اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اس سے پہلے آ چکا ہوں ایک دفع لیکن وہ میرے خال سے دس بارہ سال پہلے آیا تھا لیکن پہلا صحیح سفر یہ ہی تھا تو مینکہ بہت سارے چینجز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے ہوں گے ہاں جی بہت زیادہ چینج نظر آیا ہے کیسا لگا پشاور پشاور بہت اچھا لگا right so جو فیر ہے ہمارے مائنڈ میں پشاور ایسا ہے وہ آپ کی خیال نہیں نہیں اصل میں میں خود پتھان ہوں مجھے کوئی کہ یہ رہے ہی نہیں چلو سکتا حسنا صحیح پتھان الحمدللہ یوسف زہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوسف زہی تو میں بھی ہو بھائی یہ تو ہم سیم کبھی رہے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی ہے بھائی صحیح thank you so much once again لاہور سے آپ آئے اس انٹرویو کے لیے اور آڈیونز کو میں یہ ہی بتانا چاہوں گا کہ بھائی اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں صرف اس purpose اس مقصد کے ساتھ کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنا نولیج شیئر کریں so کوشش ہے ہی ہوگی باقی اللہ حمد دے جتنا ہو سکتا ہے احمد بھائی kindly اپنا انٹروڈکشن مختصر سا کہاں سے ہے کیا کرتے ہیں اور کتنی ابتدائی تعلیم آپ نے ہاں سے کیا ہے in short میرا نام محمد احمد ہے اور لاہور سے میرا تعلق ہے اور graduate ہوں میں simple graduation میں نے کی بھی ہے لاہور سے جی لاہور سے پنجاب یونیورسٹر سے کیی تھی اس سے پہلے میں نے FSC کی تھی اس میں نمبر اچھے نہیں آئے تھے تو پھر میں نے continue نہیں کی پڑھائی میں نے simple graduation کر لی بس ایک بات تو مجھے بتاتا ہے میں جو بھی انٹرویو کر رہا ہوں ایک بندہ فیل ہوا ہے دوسرے بننے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تیسا بزنس کی طرح پانا چاہ رہا تھا تو یہ کیا سکتا ہے میرا میریٹ میں نہیں آ رہا تھا میرے 80% تھے اس کے اندر تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا فرق تھا تو بس میں تھوڑا سا disturb ہو گیا پھر میں نے UD میں کا شوق تھا جانے کا لیکن نہیں ہو سکا تو پھر اس نے کمینڈ بھی آیا کہ بھائی آپ انلائن فیلڈ میں سارے فیل ہوگی بیٹے ہوئے کیا سینے تو بہترین آگے جاتے ہیں اور جو سب سے پہلا question ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ انلائن فیلڈ میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی جب آپ سٹڈی کر رہے تھے سٹڈی کے بعد کیا وہ سینے ریو تھا نہیں میں سٹڈی نہیں کر رہا تھا اس لئے میں میں بزنیس کر رہا تھا اپنا والد صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کا بیٹریز کا کام تھا کار اور UPS کی تو میں بھی اسی فیلڈ میں چلا گیا تھا کیونکہ پیرنٹ فیلڈ تھی تو یہ آن لائن فیلڈ میں میری انٹری ہوئی تو اسے جب میں نے یہ تھوڑا سا اس نے مجھے کام کب بتایا کام کیا اس کے ساتھ تھوڑا سا دو چار مہینے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ بیٹریز کے کام میں اصل میں فیزیکل بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ایک بیٹری جو بڑی UPS کی بہت پچاس ساڑھ کلو کے بیٹری ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ کام تو بہت اچھا ہے کیوں نہ اس کی طرف آیا جائے صحیح تو میرا کوئی چودہ سال کا ایکسپیرینس تھا ٹھیک پندہ سال کا اوکے میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے ایک بہت ہی بولڈ اسٹیپ لیا کہ میں نے ساری کشتیاں چلا کے دکان تھی میری اپنی پراپر سب کچھ ختم کر کے ختم کر دیا ختم کر دیا سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا میں نے تو ایک فیر منٹب کے نہیں ہو سکتا فیر تھا میں نے کافی سوچ بیچار کی لیکن مجھے اس میں اس کوپ اس طرح نظر نہیں آتا تھا جو کہ آن لائن فیلڈ کے اندر اس کوپ مجھے نظر آ گیا تھا اور اس تائم آپ کی ایج کیا تھی یہ تقریباً چار سال ساڑھے دین چار سال پہلے کی بات چار سال پہلے کی بات ہے صحیح صحیح میرے خیال ہے ساڑھے تین سال ہو گروان پوچھا نہیں مطلب آپ اتنا بولٹ سٹپ لے رہے ہیں انویسمنٹ یہ ساری چیزیں ایک بزنس چل رہا ہے اس کو چلانے دو والد صاحب کا مرسا ہے وراست میں ملا ہے جی تو ایشوز نہیں آئے وہاں پہ ایشوز آئے تھے لیکن اللہ میرے ماباب بڑا پیار کرتے ہیں سپورٹ سال کے بعد میری سٹیبلائزنگ پوزیشن آئی تو میں کچھ شروع کی تھوڑا تھوڑا آنہ شروع ہوا پھر ہزار بہتر ہوگی بہت زیادہ سٹرگلنگ فیس تا پوری پوری رات میں لیپ ٹوپ پہ بیٹھے رات میں یہ ایک ویس چن کرنے وائی تا کیونکہ نارمالی لپٹاپ کے سامنے دو تین گھنٹے کام کر کے اٹھ جاتے پیس آنے لگتا ہے تو 24 گھنٹوں میں آپ کتنا ٹائم کام کر دیتے آنلائن جو سٹرگلنگ فیس تھا سٹرگلنگ فیس میں اسماعیل بھئی دو تین تین دن میں لیپ ٹوپ پہ بغیر سوئے بغیر کچھ کیے بغیر بس ایک لگن تھی جستجو تھی کہ میں کام سیکھنا کیونکہ مجھے نا میں ٹیکنیکل ایجوگیٹ تھا اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے ایک میں ایسیو کا کورس کیا تین ایسیلی طور پر ٹھیک ہے اس سے تھوڑا تھا مجھے نوہاو ہو گیا لیکن اس کے بعد میں نے آل موس سیلف لننگ کی ایک دوست بھی تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتا تھا ٹھیک ہے تو صرف مجھے زبانی بتاتا کہ آپ نے یہ کرنا پنٹرس نے مجھے بتایا صرف نام بتایا کر نہیں کچھ بتایا ٹھیک ہے اور آپ لگ گئے اور میں جا کے پنٹرس پہ اکاؤنٹ بنایا اسے ٹریفک بھی لی بڑا کچھ بہت کینوا سیکھا کیمٹیشیا سیکھا پوری پوری رات بیٹھ گئے اس کے اوپر جو چیز کی ضرورت پڑھ رہی ہے وہ یوٹیوب اور گوگل کو کھنگالا